موسیقی 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 جن شخصیتی میں بات کر رہا ہوں تو ہماری بڑی پیاری بہن سمینہ بڑی میڈم ویلکم تو دو شو کیسی آپ کی دیبیت ہے آپ کی تینکیو میں ٹھیک ہوں خدامد کا شکر ہے کہ خدامد نے میری مدد کی اور میں یہاں تک پہنچی اور میں شکر گزار ہوں دا ویلی امشور کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں دل کے علاقہ آپ کے سامنے بیان کر سکتا ضروری ہے ضروری ہے پہنم بتائیں جرنی کب سٹارٹ ہوئی کب شو بیز میں انٹری کی یہ ایک لنبا سفر ہے کافی کامی گزر چکا کہ میں شو بیز میں کافی کام کر چکی اور کرتی آئی ہوں اٹھارہ سال سے اور ابھی اداون نے ایک نیا روح موڑا مرا اپنی خدمت کے لیے مجھے چھو میں میرے حکر سے آپ جو روح موڑا گیا ہے وہ واقعے میں بہترین روح ہے مجھے یار پڑتا ہے کہ کچھ چھے ساکھ برس پہلے آملوپی آپ کے ساتھ میرے دور آپ نے بڑا اچھا اپنے اٹھنگ کا ایک خاص چیز ہمیں اپنے ٹالنٹ دکھایا ہے اور میڈم بہت اچھی پرسنل دور پہ میں نے میڈم کے اٹھنگ کو دیکھا بہت اچھے اٹھنگ کرتی ہے مجھے بتائیں گوسپل میں کب آنا ہوا اور کس طرح آنا ہوا گوسپل میں ایکچلی اورری میں ٹی بی کے ساتھ ہی پرسنگ کا محکہ ہے تو وہ روڈسر صاحب ہے کرسنس کے محکہ تولے میں مجھے بولا کہ آپ اے کرسچن کیا مسیحی قدمات کر سکتے ہیں کیا آپ گا ستتے ہیں میں نے کہا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے تو اچھے سنگل نہیں ہوں میں نہیں گا سکتے ہیں بلکل ہی ٹوٹلی میں نے کار کرتے ہیں کہتے ہیں آپ ایک کام کریں کسی کا گایا ہوا گیتا اس پر لپسنگ کرتے ہیں صحیح تو تو میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے چونکہ بچپن سے ہی جیسے ہم سکولوں میں ٹیبلو کرتے ہیں کرتے رہتے تھے وہ شوق تو تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گی مجھے کہتے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی سنگر کوئی ایک گانا گانایں بولتے ہیں تو میں نے کہا ہاں مجھے اس وقت میں تہمینہ تاریخ کا منام دینا ضرور چاہوں کہ تہمینہ تاریخ مجھے اس کے اتنے گیت پسند تھے کہ میں اس کو بہت سنتی تھی اور اس وقت وہ عروج پہ تھی تہمینہ تاریخ کا بڑے مشہورے گیت تھا جلال ہو جلال ہو اگر دو لائن ہو جائیں ساتھ ہی تو میں نے کہتا ہاں اچھو آج ہے کہ آج آپ اس سفر کو یاد کریں کہ جس سفر پہ آپ نے لپسنگ سٹارٹ کی نہیں جلال ہو جلال ہو تو میں کیا تھا میری دن دنگی یا تیرا جلال ہوں پر ایس آلات کہ تو اس پہ میں نے لپسنگ کی اور سب دن پھٹ اپریشیت کیا لیکن دو سے تین سال میں اسی طرح روٹین چلتی گئی اسٹر کرسمس کے بیت میں کرتی رہی لپسنگ ہی کرتی رہی تو دو سال یا تیسے سال ہنجے ایک پاسٹر صاحب میں ان کی رہنمائی میں مینے نکتی انہوں نے میری دنگی کر روکی موڑ دی مجھے کہتے ہیں با جی آپ تو کود اتنا پیارا راکھتے ہیں تو آپ کود کیوں ہی پوشش کرتے ہیں میں نے سوچا ہے سر میں نے کہا پاسٹر جی اتنی مطلب میری آواز اچھی نہیں ہے میں کیسے کہا سکتے ہیں کہتنی آپ کوشش کرے تو ان کا نام بھی میں دینا چاہوں گی پاسٹر ذلوکار دانش میرے بہت پیارے بھائی اور خداون نے ان کو بہت بلیس کی ہے اور بہت اچھی خداون کی خدمت کرے ہیں انہوں نے مجھے گائل لیا کہ آپ گائیں اس کے بعد پہ میرا پیلا جو گیت تھا اسٹر کا تھا وہ میٹو خان صاحب میرے استاد ہیں پہلا گیت انہوں نے میرا تیار کروایا تھا میرا سکون میرے دل کا کرا زندہ ہوا زندہ ہوا یہ میں نے پی ٹی پی کیا تھا تو اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا گیا اور گیت بنتے گے پرستش کے کافی سارے گیت میں نے گائیں اور اس کے لعاوہ کرسمنس کے کیے ہیں اسٹر کے کیے ہیں اور ابھی ریسل ہی میں نے جو یہ تو بھی دیفنیٹلی بھی آپ سے پوچھیں گے دکھیں میڈم نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ دیکھیں جب خدا کے خاتمین کی خاص اور پہ پاسٹر زلفکار دانش میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں ہمارے دہابر بھی ہیں اور جب استاد کسی بھی طرح سے استاد جب زندگی میں آتے ہیں تو زندگی کا رخ بدل دیتا اور جب روحانی استاد آپ کے زندگی میں آتے ہیں جو دیفنیٹلی آپ کے زندگی صحیح مائنوں میں تبدیل ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کیونکہ آج کسی نکوشش کرتے ہیں اپنے شوہے کے خاص کسی ٹاپک پہ بات نہیں کی جائے تو آج جو ہمیں وقار ہمارے جب پروڈیسروں نے مجھے بتائے کہ آج ایڈوکیشن پہ بات کرنی ہے اسے ایڈوکیشن میں بات کرتے ہیں آپ نے پردر تدو آپ نے ریلیس کر جس پروڈیسروں نے آج پھیکس مس کا موقع پھیکس مس پہ بات کرنی ہے آپ گیرے پر بات کریں گے مجھے بتائیں میڈم ایڈوکیشن کہاں سے حاصل کی ایٹدہی ایڈوکیشن ایڈوکیشن میں نے اپنے اباؤ اجداد جو کہ مہتان سے میرے دادا مہتان سے ہیں تو سیکرٹ ہارڈ سکول سے جو ہمیں نیا گیت ریلیس کیا گیا ہے تھوڑا شکر منادی جب بہت خوبصورت گیت ہے جو کہ تنمیر چودری نے لکھا ہوا ہے کمپوزیشن بھی پونی کی ہے پروفیسر تنمیر چودری میں ان کا نام لینا نئی بھول رنگی بھی وہ بہت ہمیشہ میرے لیے وہ گیت لکھتے ہیں خوبصورت گیت بناتے ہیں ان کی کمپوزیشن ہی بڑی سویٹ ہوتی ہے اور بڑے دل سے وہ بناتے ہیں میں نے بھی رسل بھی ایک نیا گیت کرسمس کے لیے دیکھو زمین پہ یسو چرنی میں آیا آسمان تارے نے ہمیرا دکھایا دیکھو زمین پہ یسو چرنی میں آیا آسمان تارے نے ہمیرا دکھایا کلیاں کلیے میں فلے سجیے امید جگی ہیں خوشیاں ملی ہیں کلیاں کلیے میں فلے سجیے امید جگی ہیں خوشیاں ملی ہیں آیا ہے آیا شافی ہے آیا آزمان تارے نے ہمیرا دکھایا بہت خوبصورت آواز بہت خوبصورت آواز کی مالک اور بہت اچھی آواز سے نمازا ہے ابھی ہمارے دوسرے گیس میں میں جوائن کیا ہے جو میرے بہت اچھے دوست ہیں بہت اچھے دوست ہیں سیکلر بھی کرتے ہیں لیکن حالی میں انہوں نے ایک بہت اچھا کرسپس کی سانگ لیس کیا ٹوٹل سانگ کتنے وہ گیت کار چکے ہیں وہ ڈیپرینٹلونی سے پوچھیں گے خوبصورت بھائی پیارے بھائی ہنوک اشرف بہت شکریہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مینوائٹ کیا کیسے آنا ہو آپ مجھے سب سے بہت بتائیں گوز پر میں کیسے آنا ہو آپ کا میری جو بسیکلی فینلی ہے اور ایسا روحانی ہے میری بھائی پاسٹر ہیں اور بہت شروع سے ہمارا موسیقی کے ساتھ ایک تعلق ہے میں کیونکہ ہنوک کو ویسے بھی جانتا ہوں میرا بہت اچھا دوست بھی ہے اب آکے میں اس کا جو گھنانا ہے وہ خاربین کا گھنانا ہے اس پر کافی سارے فاسٹر ساہوان ان کے رالترز بھی یہ بتا نہیں پسٹے جانے لیکن ایسا ہے تو ہنوک اگر ہم ایک اپنا نیا سیگمٹ کریں گے ہمارا ٹنگ ٹویسٹر کوشش کریں گے ہنوک کا بڑے کو بڑے ان کے ساتھ اور مزا آگا ہنوک میں ایک ٹنگ ٹویسٹر آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے ایک سانس میں سات مرتبہ کہنا ہے ٹھیک ہے آج اید ہے اید ہی ملے گی کسی کو کم کسی کو زیادہ ملے گی آج اید ہے اید ہی ملے گی کسی کو کم کسی کو زیادہ ملے گی ایک سانس میں سات مرتبہ کہنا ہے آج اید ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ ملے گی دیکھیں آپ کی بس دو چانس ہوں گے دو چانس میں آپ نے اس کو کرنا ہے پہلی کردی بیسی کیونکہ نرویس بھی ہے فوڑا سا لگ رہا ہے تو میں نے کہا یہ ویسے آج اید ہے اید ہی ملے گی کسی کو کم کسی کو زیادہ ملے گی میڈم کو ملے گی اچھا آج اید ہے اید ہی ملے گی کسی کو کم کسی کو زیادہ ملے گی ایک سانس میں سات مرتبہ ہنوک ہنوک تھگ گیا ہے ہنوک زیادہ سردی لگ رہی ہے کہہاں سے باگ کر آئے ہو کیا کیا ہے اچھا سنگ ریلیس کیا ہے اس کے باوجود خیر کوئی بات نہیں ہم ایک اور ٹنگ ٹویسٹر ہنوک سے پوچھیں گے لیکن اس سے پہرے میں چاہتا ہوں کہ میڈم سے کوئی خاص اچھا سا ٹنگ ٹویسٹن اچھلا ہے دھنبا گائے بکرا اونٹ گائے دھنبا اونٹ بکرا مشکل سا ناپنے کوشش کرتے ہیں اچھا یہ خاص بجے میں نے دیکھے جب آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ جلدی ہے چلیں کوشش کرتے ہیں پھر سے میں سلوالی بہتا ہوں دھنبا گائے بکرا اونٹ گائے دھنبا اونٹ بکرا دھنبا گائے بکرا اونٹ گائے دھنبا بکرا اونٹ چلیں چینج کر دیے جائے چلیں نمک کی دکان چولے کی دکان نانا کی کان پان کی دکان نمک کی دکان چولے کی دکان نمک کی دکان چولے کی دکان نانا کی کان پان کی دکان نمک کی دکان چولے کی دکان نانا کی کان پان کی دکان پان کی دکان یہ ایک ساس میں ساپ پرت بڑھیں نانا کی دکان ٹمکوشٹر والا سیگمٹ باقی میں ہمارا مشکل ہے ہم میڈم کو ایک اور کوشش کرتے ہیں آسان سا میڈ ٹمکوشٹر ڈھونڈ لو ہمارے پاس چلے ایک اور دیکھتے ہیں آج کل پرسو آج کل آج کل پرسو 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 آج کل پرسو، آج کل پرسو، کل پرسو واہ کلاپ آرڈینز ہماری کلاپ اجادے پلیز بڑا اچھا بڑا اچھا میڈم نے کیا اور حنوب کی طرف حنوب تھوڑا سا مزید آپ سے گفت کو بھی کریں گے ہم میڈم کو فری جب کریں گے لیکن میڈم سے بہت سری باتیں کریں گے ہم ہم کوشش کریں گے کچھ خاص اور پر جو ورشپرز کے زندگی ہوتی ہیں اور شعبیز سے چھوڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یقین ہے ان کی زندگی بہت طرف ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی خاص طور پر گریل زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ میں میڈم کو پاپے ٹائم سے جانتا ہوں بچھے بھی ہیں، ہزبنڈ بھی ہیں، بسو پیاد بھی ہیں شعبیز بھی ہیں، وارف بل موزک بھی ہیں اور پتہ نہیں کہ آنے آپ بہت زیادہ مجریزی شیڈول میں کیسے مینج کرتی ہیں یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے میڈم سب سے پہلے تو بتائیں کہ کھانے میں کیا پسند آپ کو کھانے میں بریانی بہت پسند ہے بریانی بہت پسند ہے کھانے کے بات اس لیے میں کرتا ہوں کیونکہ پروڈیسر نوڈ کرو کھانے میں بریانی پسند ہے میڈم کو کیونکہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ہم دعوت سے لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ میڈم بہت جرد ہم نے گھر پر بتوں کریں اور خوبصورت بریانی کے لائے ضرور ہم ہم بات کہہ رہے تھے مجھے یہ جو ہم اکسر سنتے ہیں شادی کے بعد گھر پر آواتین کی چلتی ہے رجبن کی کم چلتی ہے اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں کہ جو جو عورت ہوتی ہے وہ خوبصورت وہ کسی کا روگ نہیں سنتی کیونکہ سارے گھر کو مینج کرنا ہوتے ہیں اسی لئے بچوں کو دیکھنا ہے کون آ رہا کون جا رہا خوشی گمی میں آنا جانا ہوتا ہے ساری مینجمنٹ کی عورت کے ہاتھ ہوتی ہے بھائی کہاں سے کون ہو بھائی 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 ٹھیک ہے تو کبھاڑے کی کو جائیں گے ہمارے یہ آگے ہیں آج کبھاڑ کا کام بھی ختم ہے میں گائی اتنی ہو گئی ہے کیسے بچوں کی تعلیم کام خرچہ اٹھائیں کاروں بار بھی لاؤگان کی وجہ سے بند ہیں آپ بتائیں میں کیا کب اسنی کم سینلی میں کیا ہوگا میرا بچوں کی تعلیم آپ دیکھیں آپ دیکھیں ادھرک کس طرح کل ہوگی آپ کو نہیں پتا میں آپ کو پتا ہوں تو بارہ سور بے کلو ادھرک ہوگی ہے بہتر آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آٹھ سور بے کلو ثوم ہے صاحب لگائیں بچوں کو کیسے ہم پڑھائیں بچوں آپ ثوم اور ادھرک وہ نا نہ ڈالیں اس میں ابھی میرا باری دیکھیں میڈا میں بتا دیئے ثوم اور ادھرک نہ ڈالیں آپ میں مسئلے خال ہو جائے کیوں پریشان بیٹھے بچوں کی پیسیس نہیں دی جاتی آپ کو نہیں بتا ہمارے پاس کی ٹھیک ہے میں شخص کے ہاتھ آ رہے بھائی تین سور بے دھڑی تو پیاز ہو گیا کیسے پڑھائیں ہوں بچوں بتائیں بچوں کو دھڑی میں پڑھانا ہے یا بچوں کو تعلیم دے نہیں کیسے کیا مجھے سمر میں نہیں آ رہی یا کون ایسے ایسے پیکے کو دے آتا ہے مجھے پہلے بتائیں شورد دروازہ کیسے آئے آپ پیکے بھائی میں ایدھا سیاں گیٹ سے آیا ہوں سیدھا آپ کے پاس دیکھا کہ شور کی یہ بات میں نے سنی تو میں نے کہا چلا میں بھی اپنی انٹی کر دوں تو مکار 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 گھر کے دروازے بند کر دی جائیں آپ کوئی بھی پیکے نہیں آئے گا پیکے مسئلہ کیا بتائیں میڈم واقعی بھی فراغ دیتا ہے کیا بچوں کی کیا ایسی تعلیمات جو آپ کے بچوں کی پوری نہیں ہو رہی آپ کو بتائیں میڈم کون ہے کون ہے آپ کو نہیں بتائیں میڈم کون ہے مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا آپ ادھر کیوں آیا بیلو جی یہ بتائیں بھائی میں تو اپنا مسئلہ دیکھے مجھے کیا پتا وہ کون ہے بھائی آپ کا نام بھائی حنو کشن میں میڈم سمینہ بٹی ہیں بہت بڑے گوسپل سنگرز ہیں اچھا یہ وہ ہے گوسپل سنگر اچھا اس کا آپ نے بتایا تھا جی 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 میڈم یہ ہمارا پیکے چائے چائے ہاں بیٹھے پیکے بٹھے پیٹھے میں ہی شکر ہمارا چائے ہاں لیکن آج سٹال ہون ہے چائے نہیں چائے تو کھلائی نہیں چائے ہوں بتانے والا کہ یہاں پر پیکے چائے ہوا لاسٹال بہت اچھے چائے بناتا ہے پیکے کھاں سے دے گے کیا کریں سر میں ابھی سکول سے ہو کر آئے ہوں چار مارکی فیز ہے اب صلاحب لگائیں اب بارہ تیرہ ہزار بے میں کیا گزارا ہوں دیکھیں واقعی پہ ہم ایڈیوکیشن پہ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ میڈم بھی پیٹھی ہیں آرسکر ہارٹ ملتان سے تعلیمات ہیں سن کی افتدائی تعلیمات وہاں سے لی بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں پڑھایا بھی ہیں بچے اب تو پڑھے ہو گئے ہیں اچھا تو میڈم ہمارا پی کے چائے والا بڑی اچھی ایکٹنگ کی کرتا ہے میڈم اٹھارہ سال سے شعبیس میں ہے ٹھیک ہے آج پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ایکٹنگ کیسی ہے اگر اچھے مارکس مل گئے دس میں سے کتنے امرا حاصل دیتا بھی دیکھ لیتا ہے کچھ تھوڑا سا ہو جائے ویڈیس 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 ویڈی دی سے ہو گیا ٹھیک ہے دی ہو گیا دبلی سے ہو گیا آہ وسیم ٹھیک ہے اور دبلی سے ہو گیا ملیم اور ایسے ہو گیا میں سپر سٹار پی کے نہیں ایسا نہیں ہے ملکہ ایسا نہیں ہے وسیم ملیم شو ایسے شو ہو گیا تو میں رو نو بھئی سپر سٹار تو شو تو نہیں ہے آپ سپر سٹار ہیں میں نے بتائیں بچہ ترقی کرے گا بچہ ترقی کرے گا آپ نے آپ کی اکٹیں بھی دیکھ لی آپ کی ادجاب بھی سن لی اور پورے پاکستان جتے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے گرد و نوہ پہ بہت سارے ایسے پیکے ہیں جن کے بچوں کی تعلیمات ان کو بہت سارے مسائل فیش کرنے پڑتے ہیں آپ سبب سے اعتماد سے آپ نے گرد و نوہ پہ کوئی بھی ایسے نیٹی لوگ دیکھیں جن کو ضرورت ہے آپ کی ان کو ضرور انکریج کریں ان کی بدد کریں تاکہ ملک پاکستان میں مردور کا بچہ بھی اچھی ایدوکشن دے سکے گی پھرکے یہ بھی میں نے کہہ دیا ہمارے تو آپ نے میرے مہام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں اچھی گفتگو کر رہے تھے دروازہ کھلا دیکھا کسی کا بھی ایسی تھوڑی بھی کرتا ہے آپ کی تجابی سن لیے میڈم پیتے نمبر دیں گے دس میسے دس میسے سات نمبر سات نمبر کی ایک ریٹ بی پلاس بن جائے گا بکے اپنی تھوڑی سی کمی ہے تھوڑی سی کمی ہے دونا نہیں بکے نہیں آپ بہت ترقی کریں گے صرف میند کی ضرورت ہے آپ اس دے میں اچھے دیں زیادہ رہے ہیں اب آپ بکے جا سکتے ہیں میں چائے لاتا ہوں بیس پڑ بھی لاتا ہوں چائے تو ہم آپ کے ہاتھوں کی کیے چھوڑ پر بہتا ہوں یار پروڈیسر باہر نکالو بکے کو بس یہاں سے نکال تو میری نظروں سے بکے ہر طرف ہر طرف ہر طرف مانگتے رہتے ہیں ہنوک کی طرف بڑھتے ہیں ہنوک سب سے پہلے ہی آئے یہ بہتار ڈائٹنگ کب سے پہلے ہو پیٹ کافی پڑا ہو گیا میرا بھی ہو گیا تا لیکن چلے میں کاف دکھائیں روزانہ سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں روزانہ کی ڈائٹنگ نہیں ہو پاتی پہلے بتائیں میں جب کھانا دیکھتے نہیں رہا ہنوک بڑھتے ہیں ہنوک بڑھتے ہیں ہنوک بڑھتے ہیں آپ نے حالی میں خوبصورت کرسپس کا سونگ کیا ہے اس کے تھوڑے سی لیلکس بن بنا دیں تاکہ ہم آئی جتنے بھی عوام ہیں اور ان سے اس وقت دیکھ رہے ہیں خوبصورت چہرہ لیکن چلیں بھی برداشت کریں پلیس ہنوک بڑھتے ہیں گانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہم میں اس کو رکھا اور کمپوز کیا میرے بڑے بھائی پاسٹر میزرشرف نے اور اس پہ میوزک جو بنایا گیا ہے میوزک رینج کیا ہے مشتبہ ہیدر وہ میرے بہت بڑے بھائی سینئر زہر علی خان صاحب مجھے ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں اور میرے ڈیچر بھی ہیں اور اس کی جو ویڈیو بریک کیا ہے وہ عمران علی صاحب نے کیا ہے جو میرے مینجر بھی ہیں اور اس وقت میرے ساتھ سیٹ پہ مجود بھی ہیں اور چلی اب آپ کو میں سناتا ہم خوڑا سا جی ضرور ایک جب سا نظارہ دیکھا ہے ایک جب سا نظارہ دیکھا ہے مشرک میں ستارہ دیکھا ہے مرادیں گریبوں کی بھرنے والا قیدی کو رہا کرنے والا وہ سب کا مسیحہ دیکھا ہے وہ سب کا مسیحہ دیکھا ہے مشرک میں ستارہ دیکھا ہے بہت بہت اچھا بایا خدا ہمدہ آپ کور برکر دیں اور تکبیر دیں تاکہ آپ خدا ہمدہ جانے سے زیادہ مسیح پھر سکیں بھرچڑ کے کام کریں اور خدا ہم کے کام کریں اور ایک نام میں لینا بول گیا ہوں میرے دالا ستار جی ہیں جنہاں اس کے مرے وائلن پلے کی ہے ستار رئیس ہے نکھان صاحب ان کو پورشتی ہے دنیا جانتی ہے دنیا جانتی ہے میرے دنیا جانتی ہے میرے سانگ پر آئے ہیں سپیشل اور پلے کیا وائلن ان کو کہا میں ٹیزر میں ایک خوبصورا دنگی بھی لیا پاریس بہت پیارا ہو کل ہیں ان کا اور مجھے کافی رکوائٹ آئی تھی کہ ان کو دوبارہ ایک بار لے کے آجائے کیونکہ ان کے سور میں پہلے جیل کرچے کو ملسا پکیب میں نے کبھی کیا تھا اور اس کے بعد پھر جب مجھے کافی لوگوں نے کہا جو ان کو ایک بار پھر ایک چانس دیا جائے تو پھر میں نے ان کو پھر رکوائٹ کیا اور پھر ان کے ساتھ ایک ڈیوٹ کیا لیا پاریس وہ جو آج اس وقت نہیں آت پائیں کیونکہ وہ بیزی نہیں کچھ اس وجہ سے وہ آج نہیں آوائیبل تو پھر میں ایک اور یہ پرزینٹ میں خود ہی کہا رہا ہوں مصنی ہے ہاں آپ واقع میں جتنی سی ایدھر یہ پرزینٹ کر سکتے ہیں اندرک آپ سے خاص کو جو محبت ہے وہ محبت یقین ہے جتنے بھی اس وقت چاہے کیسے لگی آپ کو ٹھیک ہے بس گزارہ ہو گیا آپ کا ہمارے شو کا بجٹ کام اس لیے پتی کام نہ آتے کوشش کرتے ہیں پانی کو گرم کر کے جانا وہ پھلا دی جائے موسیم 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 ایمان بیٹھو میں ہے پلیز تشریر بکھیں بابا موسیم ہمارے پروگرام کی اپننگ ہوئی ہے اس پہ ہم نے بیلونس لگائے ہوئے ہیں اس پہ جڑا بہتھے موسیم اب کیوں ہو گئے اب آپ آئے گئے ہیں ہم آنا ایک باباکار محلے والوں کو آج کے ہیں تو مرد لگا لو کہ آج کے دن پر ہم گھر پہ نہیں ہیں کوئی نہیں آیا موسیم میں شادی پہ گئی تھی تو خسما لوگانے یہ سردیوں پہ پتہ نہیں کیوں شادیاں رکھ لیتے ہیں کیا ہوئے موسیم سردی تو ہے لیکن کچھ پیان کے جاتی نا بیمار ہوگی تھی اچھا مجھے پیلے رتائیں کہ یہ مہمان کون ہے تارب تو پروائی میرا موسی آپ جب آپ میں آپ نے ہمارا تارب تو پوچھا نہیں آپ پیسی پہلے آگے کتنی بونی بات ہے چلے خیر ہے آپ وہ تو آپ میں ہیں کسی مجھے کیوں مجھے کیوں چلے میں بتاتا میرے کنوازہ کھلا دیکھا میرے کا آج گر ہوگی پھر آجیں گی آپ موسی آپ کو بڑی ساجی سمجھ کے آئیں گے جوڑا پیدا ہوگا شاہر ہے شاہر ہے اچھا 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 موسی ہوا اچھا موسی یہ اچھا موسی اچھا موسی 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 دیکھو میمان بیٹھیں چلے میمان بھی سن لیں کیا مسئلہ ہے ہماری موسی کو بڑے مسائل رہتے ہیں ہمیشہ مسائل رہتے ہیں اور موسی بینہ دروازہ کٹ کٹ آئے یہ سوچے بینہ کہ میرے پاس میمان بیٹھیں موسی آ جاتے لیکن کیا کریں موسی ہماری لات لی ہے سوہا جوڑا تو پہنا ہو انہوں نے آپ کو لگے گے موسی کہاں سے آئی ہو ایسے بھائی میں شادی پہ گئی تھی تو بیمار ہو گئی تھی تو وہاں پر انہوں نے میری کوئی بات ہی نہیں سلی موسی ایک دکٹر کے پاس گئی ہیں تو وہ کہہ رہا جیوپیٹی میں چلے جو ایک دکٹر کہتا ہے امرجنسی میں چلے جو پر میں خوش سے گھرا آگئی ہوں موسی مسئلہ ہے امرجنسی والہ تھا ای اپنی والہ تھا مہلے بھی یہ تھا موسی بہتے ہیں بہتے ہیں موسی ہماری لاللی ہے خیر موسی اپ سرگاری ہوں ہماری موسی ہے اور موسی میں بڑے سارے ٹیلیٹ ہیں موسی تمام طرح محلے کی خبریں آکے یہاں پر سناتے ہیں ہر ایک گھر کی خبر ہے ہر گھر کی خبر موسی کو ہے موسی کے عمر تو بھی دی ہے لیکن موسی ابھی بھی ایسے خبریں پہلے موسی میں سے سوٹ کہا سلی ہے یہ بھی کسی نے دے دیا بس دے دیا موسی اس کرسپس کے بھی شاپن کر رہی ہے نہیں شاپن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ چاہے دے دیتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں یہ جو کرسپس کا سیزن خاص طور پر ہمیں جتنے بھی ضرورت مندوک ہیں ہماری خوشیں یقین پوری ہوتی ہیں جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہم حقیقی طور پر کرسپس کی خوشیں پر میں آسکتے ہیں آپ کو موسی ہماری جو پیٹا موسی پر سمینہ بٹی ہیں بہت رچ ہیں آپ ان سے بھی سوٹ دے سکتے ہیں یہ بھی آپ پر کی دیتے ہیں کیوں نہیں کرسپس پر بہت بہت خوبصور جوڑا دے گی چونے بہت شید ہے موسی آپ کا سوٹ دے موسی آپ کا سوٹ دے موسی آپ کو برکر دے آپ جیتی رہیں اور اچھے اچھے گیت کاتی رہیں اور اسی طرح مسکراتی رہیں دعاوں میں یہاں دکھا موسی موسی گفتر بھی ہوگی آپ کے چلاح میں سے موسی 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 انسی موسی دروازے تو موسی ہماریشہ کھلا رکھتے ہیں ہم جان سکتے ہیں ہم جان سکتے ہیں سوٹ پیٹن ہو گئے کرسپس کا جوڑا میڈم سمینہ بھٹی آپ کو دے گی کب دے رہی ہے جب کرسپس آئے پرسو تو کرسپس ہے تو چوبیس کو آگے مرسل لے رہے پیچس کو وہ پیال رہے ابھی ناف دے کے جانا ہے مکار پروڈیوسر موسی کا ناف ضرور لے لیا جائے ہمیں دے آپ کے جوڑا دیا جائے ٹھیک ہے دوبارہ آئیے گا خیر آتے نہیں گا بہت اچھے بڑھتے ہیں اگلے سیگمت کی جانے اور اگلا سیگمت ہمارا بہت زیادہ انٹرسٹنگ سیگمت ہے پہلے کس کی طرف ٹرم کیا جائے انوک انوک آج انوک آگے تو دوبارہ نہیں آئیے گا ایک سیگمت ہے ہمارا آپ کی آئیے گو لیبل کو چیک کیا جائے گا انوک بسکلی ایڈیٹر بھی بہت اچھا ہے جب یہ بہت کچھ ایڈیٹ کرے گا تو آپ دفنیٹلی اس میں دیکھئے گا کتنے اچھے پرگرام جس نے ایڈیٹ کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کیا اسے کہہ سکتے ہیں انوک اسے کیا کہنے سرپرائز ہاں سرپرائز ہے جب یہ ایڈیٹ کرے گا انوک آئیکیو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ سے سوال پوچھتے ہیں وہ کون سی آواز ہے جو سب سن سکتے ہیں آپ نہیں سن سکتے ہیں وہ کون سی آواز ہے جو آپ سن سکتے ہیں باقی سب نہیں سن سکتے ہیں وہ کون سی آواز ہے جو سب سن سکتے ہیں آپ نہیں سن سکتے ہیں انوک تھوڑا سا صور دو من کی آواز تو پتہ چاہ جاتی ہے جسے باقی سارے سن سکتے ہیں تو من کی آواز کو ہم تو سن لیں گے باقی ساب کیسے سنیں گے میڈم میڈم کی طرف بھی بڑھتے ہیں میڈم آپ کو کیا لکھتے ہیں وہ کون سی ایسی آواز ہے جو سب سن سکتے ہیں صرف آپ نہیں سن سکتے ہیں ایسی کون سی چیز ہے جو پینے کے لیے خریدتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں ایسی کون سی چیز ہے جو ہم لوگ پینے کے لیے خریدتے ہیں پیتے نہیں ہیں اس کا بھی بہت آسان آسان سا جواب ہے پینے کے لیے خریدتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہم لوگ پیتے نہیں ہی ہم لوگ پیتے نہیں ہی کون سی چیز ہے حنوک آپ بھی ویسے زہن پر زور دے سکتے ہیں گلاس بالکل صحیح جواب واہ بہت اچھے بہت اچھے بندی ہے اب تو بندی ہے جانی حنوک 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 نے بہت اچھے بتایا لیکن حنوک آپ ٹائل آپ کی طرف آگا ابھی ان سے اور نیکسٹ ہمارا جو قوش سے آپ کے لیے بہت اچھے سوال ہے وہ کونسی چیز ہے جو دھوپ میں نہیں سکتی وہ کونسی اسی چیز ہے جو دھوپ میں نہیں سکتی سوچو ہمارا جو انسام نہیں کوئی اسی چیز ہو جو دھوپ میں نہیں سکتی تھوڑا سا سوچو کونسی اسی چیز ہے جو دھوپ میں نہیں سکتی سورج سورج تو سکھا ہوتا کوئی کوئی اسی چیز کر دے کوئی اسی چیز کر دے کوئی اسی چیز پانی سک جاتا پانی سک جاتا پانی سک جاتا پانی سک جاتا میں ہم بتا دے بہت دھوپ میں آپ کو بتا دھوپ میں پیٹے تو پسینہ آتا وہ سکتا ہے پسینہ ہی سکتا ہے تو بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی جانے کو اپنے آخری سوال کوشتے ہیں ایک شکاری نے کتے پر گولی سے لائی مگر مر ٹائگر گیا ایک شکاری نے کتے پر گولی سے لائی مگر مر ٹائگر اس کو بچائنے کی کوشش کر رہا ہوتا اس کے لئے گیا ٹائگر میڈم نے دیا ان کے شافت کیا بھکار ٹائگر آج سے کتوں کو بچائیں گے اور گولی خود کھائیں گے یہ میڈم سمینہ بٹی نے کہا ہے لیکن اچھی بات ہے جانروں میں انسانوں سے زیادہ احساس ہے اس وجہ سے ہی میڈم نے کہا ہے تو پروڈیسر صاحب نوٹ کر لیں آج کے بعد جہاں جہاں کتے پر گولی جلے وہاں بھی ہمیں ٹائگر کو رکھنا تاکہ وہ بچائن سکے لیکن اس وقت میڈم کا سوال بلکل بہت ہے بلکل بہت ہے اور کوئی گیس کیجئے ہنوک آپ بھی بھی کر سکتے ہیں لوگ نے ایک سوال کا جواب دے دیا بس اپس ہوگا اب نہ پوچنا اس سے کوئیا بڑا آسان سوال ہے تو گیس بھی کر سکتے ہیں بہت ہے بہت ہے دیکھیں ایک شکاری میں کتے پر گولی چلائے لیکن ملک ٹائگر گیا آپ نے وہ ایک فلم نہیں دیکھی دی پرانے ایک دیکھی پرانے کیا وہ جنگل میں تھا جنگل میں بھی ہو سکتا ہے شکاری ہے تو پھر جنگل میں ہوگا ٹھیک ہے تو ایسا کیا ہو اندہ تھا اندہ تھا اندہ بھی ہو سکتا ہے اندہ بھی ہو سکتا ہے اندہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا بھی جواب بہت آسان ہے کیونکہ اس کتے کا نام ٹائگر تھا تو اس کتے کا نام ٹائگر تھا اس لیے درماتہ بان کر گیا کیا ہو گیا بھائی بیٹھے ہو گیا میرا گھر ملتا ہے سب کو آنے کے لیے کیوں بھاگے بھاگے آ رہے ہو بیٹھنے کو بھا میں نہیں بھائی کھڑے ہو جائے آپ بھی بیٹھے ساتھ میرا آئی گیا کیا ہو گیا میں سوچ لیا کیا سوچ لیا بس میں آئی پڑھ سکتا کیوں بھاگ رہے ہو پڑھ نہیں سکتے وہ ہمارے پیچھے پیچھے پڑھ گیا لیکن کیوں پڑھ گیا دیکھیں پاپا باقی کاموں پر پیسے دے نہیں سکتے ہمیں اپنی پڑھے پیس پیس پیسے بھاگتے یہ فیس لینے کیلئے وہ بھی گھر آ رہا ہے نہیں نہیں دروازہ کھولا رہنے تے دیکھ لیتے ہیں فیچر کو جنو آپ کو کیا مسئلہ ہے میرا بھی مسئلہ کیا یہ بندہ مسئلہ ہے پہلے بتاؤ تو صحیح کیا ہوئے آپ کو مسئلہ ہو فیس نہیں تھی آپ کی پاپا نے بھی اچھا آپ کی پاپا نے فیس نہیں تھی فیچر بھی آگئی ہے مس نیاب فیس نہیں لیکن یہ ٹھیک سے پڑھتی نہیں ہے اور ٹیوشن چھوڑ کی یہاں آگے گھر نہیں یہ بھی طریقہ ہے بچوں آپ جاؤ میں آپ کی ٹیچر سے بات کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں گھر جانا سیدھا جی مس نیاب بچوں بھکاپ کی ہائے پاویتی بچے بھاپ بھاپ کے آٹ اٹک ہو جاتا بچوں کو سوری بچوں کیوں کیا ہوا ایسا ایک تو آپ کی محلے کی بچے اترے باتمیز ہیں ان کو بات کرتے کہ تبیز نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیوشن میں لوگ آ دے نہیں ہیں اتنی چھوڑیاں کرتے ہیں اور انگی پیرنٹس فیز نہیں دیتے پلزول خرچیاں کھڑتے رہتے ہیں کبھیلی سے کی شادی پر چاہا رہے ہیں کپڑے لے رہے ہیں پیسے پھینکے ہیں مس نیاب بچے باتتبیز ہیں کچھ تھوڑا میرا سر ہو سکتا ہوں ایسی کے ہاتھ نہیں لیکن ہم سودار سکتا ہوں بچوں کے پیرنٹس ہم اس واقعے میں فیز نہیں دیتے ہیں میں نے جتنے بھی اس وقت لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں یقین ہے یہ صرف ایک پیچر نیاب ایسی شکایات نہیں دے رہی ہمارے معاشرے میں خاص طور پر کرشن کمیٹی میں میں اگر ایسا کہوں کہ ہم لوگ تعلیم پہ اس قدر فوکس نہیں کرتے ہیں جس قدر ہمیں کرنا چاہئے اگر بچوں کی اچھی تعلیم نہیں ہوگی تو اچھا فیوچر نہیں ہوگا اور اچھا فیوچر نہیں ہوگا تو ہماری قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی تو یقین ہے ترقی کرنے کے لئے جو واحد اور آخری سیڈی ہے وہ صرف اور صرف ایڈوکیشن ہے جب ہم ایڈوکیشن سے ہٹ جاتے ہیں تو قومیں تب تک کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو قومیں تعلیم کو چھوڑ دیتی ہیں تو ٹیچر یہ مسئلہ ہم ان کے پیلنٹس سے دیفنیٹلی میں خود بات کروں گا آپ غصہ چھوڑیں اور ہمارے مہمان بھی آئے ہیں ٹیچر عداب سیکھتی ہے سکھاتی ہے اور عداب ہونے بھی چاہیے دیکھیں کتنے خوبصورت مہمان بیٹھیں یہ ہماری بڑی اچھی شکسیت ہے اور بڑا واست ایکسپریئنس ہے میوزک میں ایکٹنگ میں اور بہت سارا کام کے انہوں نے تو میڈم سمینہ بٹی خوبصورت کرسپس کا سوم کیا ہمارے ساتھ بڑے پہلے بھائی ہمارے ساتھ بڑے پہلے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھیں تو تو ورکم کر لیں ورکم کر لیں اسے اترام کی تھی میرے گھر پہ جب کوئی پہ آتا تو موٹا سر در ویسا انتواز ہو کرتا ہے آپ نہیں ہیں چوک ہوں آپ آگئی ہیں اہ اہ آپ آگئی ہیں تو ثوڑا سر کچھ بھل بنایں ہمارے وارو کہ ملتا چلیں تو کیسا بٹا چلیں آپ نے ابھی میں سن رہی تھی کہ آپ کو ایک صور پسند ہے مطلبی ہے کیا؟ تو میں نے جورا کیا تھا جو سب مطلبی سب مطلبی ہم انتصار جلال ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو میری زندگی میں تیرا جلال ہو میری زندگی میں تیہا جلال ہو کوئی دکھنا کوئی بھی ملا لے ہو کوئی دکھنا کوئی بھی ملا لے ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو تی کارٹ کوئی دکھ Austin اخت касedir اس موید کوئی دکھنے میں کے دکھنے میں۔ آج جلال ہوگا؛ توً میں کوئی دکھنے میں ڈا اختلاقا ہے اور ٹھیک جل도 آقا ہے این prose تیجل کرے میں دو رہا دےگی بر جلال اللہ کرنے میں دکھاً ایسا لگا تھا؟ بہت ایسا لگا تھا میں سوچا ہوں کہ ایسا لگا تھا جی جی ضرور کیونکہ میرا اپنے سٹوڈیو بھی ہے موسیقی شیل رہی شیل رہا کے نام جن کا سٹوڈیو بھی ہے بڑا اچھا ہے کوشش کریں گے کہ آپ صبح کے ٹائم اگر سکول میں پڑھاتی ہیں تو ایسا لگا ہوں تو ایسا لگا ہوں بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے تینکیو سو مچ اس آپ کے آنے کا مسائل آ جاتا ہے لیکن کیا کریں یہ ہمارا میرا اثر جو ہم نے سب کے لیے کھولا ہوا ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے وہاں لے کے لوگ آ سکتا ہے مسائل بھی حل کرنے ہوتے ہیں جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی بزارش ہے کہ ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں جیسے کرسپس آر ہے دیگر تہوار ہیں ہمارے ان پر ہم دن کھول کر اخراجات کرتے ہیں ضرورت کے مطابق ضرورت سے بڑھ کر بھی کرتے ہیں لیکن جو ہمارے خاص طور پر ایڈوکیشن ہے اس کو ہم کہیں نہ کہیں پیچھر چھوڑ جاتے ہیں کہ کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے پھر اسی وجہ سے ہمارے بچوں کا مستقل جو ہے وہ آگے نہیں کرتا اگر ہمیں واقعی میں حقیقی طور پر اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے تو ان کو تعلیم کی طرف پر آگے کرنا ہے ضرور کوشش کریں آپ نے تہواروں کو منائیں اتنا منائیں تاکہ آپ کے بچوں کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کسی بھی طرح سے ڈیسٹائف نہ ہو تو تھانکیو سو مچ ٹیچر میں اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کر لوں اب تو چائے پی کے بیشنا پڑھا ہے بچٹ کار میں کوشش نہیں ہے ہوتی بھی نہیں ہے لیکن خیال بنایا جا سکتی ہے آپ بیٹھیں چلیں ہم مہمانوں کو پڑا حافظ کریں گے ہمارے پروسیو اور مہلے داروں نے بہت تہم کیا ہمارے مہمانوں کو کوئی بات نہیں خیر ہے مہمانوں کو کوئی بات نہیں ہے میڈم کرسمس بھی ہے پر ایڈوکیشن کے پتے پہ بھی بات کی ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں گی ایڈوکیشن پہ کرسمس پہ جی باسیم ایڈوکیشن پہ پبلکوں میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ کرسمس منانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے جیزس کی پتائش ہے اور ہر فیملی ہر مسیحی کرانا اس کو بڑے ہی پور جوش طریقے سے مناتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی ایڈوکیشن پہ بھی بھور کرنا چاہیے میں اپنی خود سے ایک زندہ مسال میں اپنی مسال دیتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ہر چیز حالانکہ شو بیز میں جو اتنا کریس کی حد تک شوق ہوتا ہے تو شو بیز میں جیسے میں انٹر ہوئی ہوں میں نے کچھ سالکام کیا اور اپنے چھے سال میں نے اپنے بچوں کے لیے ختم کر دیا چھے سال میں نے پروپر ٹائم دیا بچوں کو کہ وہ جو تھا میڈل کلاس کے بعد ٹائم ہوتا ہے اور وہی بچوں پورا فوکس دیا ان کو پششن ان کی پڑھائی کابانا ہے کاب جانا ہے پورا ٹائم ہونکا دیا ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں زیادہ تر وہ چاہتے ہیں کہ کرسلی سے پورے جوش و بروش سے منائیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم نے فیسے بھی دے لیے وہ یہ نہیں لیے وہ کہتے ہیں کپڑے بتا لیں دیکوریشن کر لیں کھانے پینے کا احتمام کرنا ہے ادھر ملنا ہے ادھر جانا ہے پیشتے داروں پر گفٹس وغیرہ وہ دیتے ہیں یہ بہت ضروری ہے لیکن بچوں کے اوپر فوکس بہت ضروری ہے کہ ہمارے سکولوں کے فیسے جو ہے وہ ٹائم پی جانے چاہیے تاکہ بچوں کو دوسرے فرینڈز کے ساتھ آمنا سامنا جب وہ تو شرمیل بگی رہا ہوں بہت اچھا مسیج دیا بہت اچھا مسیج دیا میڈم اس کرسلس کے موقع پر ہم نے خوشوں کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی آمی لے کے جانا ہے حنوب بھئی آپ کرسلس پر کیا مسیج دینا چاہتے ہیں اگر ہم کسی سے نراز ہیں تو ہم ان کو معاف کرنا چاہیے کیونکہ آمد نسیح کا دن ہے خوشی کا دن ہے اسے ساتھ خوشی منائیں اور ایڈوکیشن کے باس میں کہوں گا کہ ایڈوکیشن آپ کچھ نہیں کر سکتے آج میرے پاس سٹوڈیو بھی آپ کا دیا ہوا ہے لیکن یہ کہ ایڈوکیشن میری کنٹین میں ساتھ اور ایڈوکیشن کرے کے تو آگے آپ ترقی کرتا ہوں کہ ایڈوکیشن آپ کچھ نہیں کر سکتے بہت اچھا میسیش حیلوک اشرب کی طرف سے بھی دیا گیا میڈم سمینہ کی طرف سے بھی دیا گیا گو کہ بہت ساری باتیں جو آپ سے کرنی تھی جو نہیں کر پائے وقت ختم ہوگا ہمارے محلدہ پی آگے لیکن بہت سارے بیس وشیس کے ساتھ آپ کو الویدا کیا جاتا ہے بہت اچھا سانگ کیا آپ نے بہت اچھا سانگ گھایا خدافد آپ کو اور بڑھ کر دے اور میری دعا ہے کہ بہت جلد آپ ایک اور سانگز کریں اور میرے شو پہ ضرور آتے رہے ہیں اسی لئے بنایا جو جتنے بھی ہمارے وشیپرز ہیں وہ جیسے جیسے سانگز کرتے ہیں تو خوشش کی جاتی ہے کہ ان کی پری جو پرموشنز ہیں وہ ہمارے سٹ پک کی جائیں تو once again آپ سبوں کا بھی شکریہ اور دیکھنے والوں کا بھی شکریہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگوس ٹی وی کو ضرور فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے وہاں پر آپ کو دی بسیم ویم شو بھی ملے گا لوگوس ٹی وی کو لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد لکھیں اور دی بسیم ویم شو دیکھیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی